کیونکہ انجم رہبر صاحبہ کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر میں اپنا فرض ادا کروں تو مجھے ان چند جملوں میں اس بات کو مکمل کرنا ہے کہ کچھ چیزیں زندگی میں اس طرح سے جڑی ہیں کہ انہیں الگ الگ دیکھنا کچھ اچھا سا نہیں لگتا جیسے زندگی اور دل دل اور محبت محبت اور عشق عشق اور آنسو آنسو اور شائری شائری اور غزل غزل اور ترنم ترنم اور محترمہ انجم رہبر صاحبہ اگر میں اس بات کو کہوں تو نسائی لہزے کی ترجمانی میں تمام شائرات کا کلام آپ نے سنا ہے ہمیں فخر ہے فلم انڈسٹری کو فخر اس بات پر ہے کہ ان کے پاس لطا منگیش کر ہے ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ ہماری ڈائیس پر محترمہ انجم رہبر صاحبہ جیسا بڑا نام ہے میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مائک پر یہاں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نواز کے ہمارے مشاہرے کو کامیابی کی سنت دے دیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے زوردار تعلیوں کی گونج میں استقبال کیجئے محترمہ انجم رہبر صاحبہ یہ کسی نام کا نہیں ہوتا بیس بڑھانا میں آگے پیچھے ہو جاؤں گی یہ کسی نام کا نہیں ہوتا یہ کسی دھام کا نہیں ہوتا پیار میں جب دلک نہیں ٹوٹے دل کسی کا مکا نہیں ہوتا دیکھیں آپ یہ ریکارڈنگ بند کر دیں میرا خود کا چینل ہے میرا ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کو اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی پیار میں میں بھول گئی دل کسی کا مکا نہیں ہوتا اب چار میں سنے اور سناتے ہوں غم کی الجھی ہوئی لکیروں میں اپنی تقدیر دیکھ لیتی ہوں آئینہ دیکھنا تو بھول گئی تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں آپ مجھے میری شاعری سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن آپ جس انداز میں دیرے ہیں یہ کوئی نہیں کہ آپ کی دھیر ساری تعلیان یا میں نے اچھا شیر سنا دیا لیکن مجھے احساس دلاتے رہی ہے کہ آپ میری محبت میں یہاں بیٹھے ہیں میری شاعری کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا احساس رہے گا تو مجھے اچھا لگے گا تیری تصویر دیکھ لیتی ہوں اب ایک مطلع دو شیر سناتی ہوں ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تُو نے کیا کہنا ہوں ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تُو نے ہم سے پھر پیار کا اظہار کیا ہے تُو نے یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے تُو نے یہ تماشا تو کئی بار کیا ہے تُو نے ہم میں یہ شیر سنا رہی ہوں یہ مطلب میں نے اس لیے سنایا کہ بانہ رس میں مجھے یہ شیر سنانا ہے جی روز جاتے ہو آیادت کے لیے غیروں کی مجھ کو ترقیب سے بیمار کیا ہے تُو نے مجھ کو ترقیب سے بیمار کیا ہے تُو نے بہت شکریہ بہت اچھا آپ سننا ہے مجھ کو ترقیب سے بیمار کیا ہے تم نے اب ایک مطلب دو شیر سناتی ہوں ایسے ہی وہ درہ سا بیچ بیچ میں احساس دلاتے رہے ہیں اور اگر سب ملکے احساس دلائیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا ان دنوں ایک نئی غزل پہڑی ہوں وقت کم ہے ٹھیک ہے میرے ندیم بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں مجھے دس مٹ بھی دے دیں گے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے عرض کرتے ہوئے ایک مطلب ہے ایک شیر سناتی شاہد لیکن اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں بھائی شوٹ سنا ہوں لیکن اچھا سنا جائیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں مطلب ہے اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں شکریہ میں پھر سے پڑھتی ہوں یہ مطلب ہے کمال کا مصرہ ہے اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں اور سوچیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گریبا میں جھاکیں جو ہمیں آپ بول سکتے ہیں جو ہمیں بے وفا کہہ رہے ہیں پہلے اپنے اور بڑی بہن کا توفہ بہت ساری نئی نصر مجھے نظر آ رہی ہے یہاں بھی ہے سنیے گا شیر زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں زندگی سے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے ان کے حالات بھی کوئی دیکھے زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے بہت دوریاں ہیں زندہ رہنا بھی مجبوریاں ہیں ان کے حالات بھی کوئی دیکھے زہر کو جو دوا کہہ رہے ہیں اور یہ غزل کا شیر تمام چھوٹے بڑے میرے بھائیوں کو آپ بنا رس کو نز کرتے ہوں انجب کی زندگی کا آئینہ یہاں میری بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں اور اتنی کمزور نہیں ہوتی جتنا سمجھتا ہے مرد دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں تم جسے جیت کہتے ہو اپنی بسے مردو شیر کو دل کرتا ہے میرا دل جو ٹوٹا تو کچھ غم نہیں ہے تم کو پہچانا یہ کم نہیں ہے تم جسے جیت کہتے ہو اپنی ہم اسے تجربہ کہہ رہے ہیں اپنی باتوں پہ خود غور کر لیں